موسیقی 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 کون کیا کہہ رہا کون نہیں کہہ رہا میں اس کے ویشے میں کوئی بھی ایسے لوگوں پر کیا بین نہیں لگنا چاہیے کہ یہ کبھی بھی چناؤں نہ لڑ سکتے چناؤں کا محول ہے یہ ساری چیزیں چناؤں کی محول میں کیوں آتے ہیں اس سے پہلی کوئی بھی آتے ہیں بہت موقعی ملتے ہیں اور پورس پردان دیش میں تو ہمیشہ ہی محلوں کے اوپر ٹپڑی کریں گے ویسے گوڑا میں آپ اپنے آپ کو کہاں پاتی ہیں میں نمبر ایک میں پاتی ہیں اچھے پرتیاسی مہا گھڑ بندن اگر اس طریقے سے افواہ فیلائی جائے گی تو میں راحل گاندھی کو جوتوں سے ماروں گا میں اس ویشے میں پتہ نہیں ہے آپ لوگوں کو پتہ ہوگا نہیں اس طریقے سے عباد ٹپڑی کی جا رہا ہے اس پر آپ کی کیا رہا ہے کیا کہاں چاہیں گے بیسے دیکھیں دیکھیں چناؤں ہے لیکن چناؤں ہر بیعکتی کو لڑنے کا اتکار ہے چناؤں میں اپنی بات کہنی چاہیے اپنی سمسیاں کو کہنا چاہیے اور جن سمپر کرنا چاہیے اور جن سمپر کے بیشے میں جو باتیں ان کو لے کے چلنا چاہیے کسی بیعکتی بیشے کے اوپر عوض ٹپڑی کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے آروب پتہ آروب کسی کو نہیں کرنا چاہیے لیکن چناؤں کے محل میں یہ کیوں نکل کے آتا مجھے دی سمجھوں کو دمینا تو کیا لگ جیسے آپ محلہ ہیں محلہ ہونے کے ناتے آخر چناؤں آئے ہو کیا آپ لوگ جائیں گے اس طریقے سے انہوں نے ٹپڑی کی ہے جانا چاہیے قائدے میں میری طرف سے تو جانا چاہیے اب ان کا کیا فیصلہ ان کی کیا سوچ ہے مجھے نہیں دیکھئے لوگ بوکھ رہے ہوئے ان کو کوئی زمین پر کوئی آدھار نظر نہیں آرہا ہے ان کے ساتھ جنتا میں کوئی کھڑا نظر نہیں آرہا ہے تو بوکھراہٹ پن کا نتیجہ ہے کہ چاہے یہاں گونڈا کی بات ہو چاہے آزم خان صاحب کی بات ہو جو بھی ہو یہ بوکھراہٹ پن کا نتیجہ ہے کچھ ان کو دیکھتو رہا نہیں آدھار تو اب یہ بوکھراہ گون ہے جو منع ہوگا ہے تو کیا مانتے ہیں اس سرکتے سے بیبادیت بیان دیا جائے اور صرف آدھر چناؤ آئے یک دوارہ 72 گھنٹ کے ان کو بندیت کیا جائے تو کیا مانتے ہیں آپ دیکھئے ہم لوگوں کے دیش میں بھارت میں ہندوستان میں محلاؤں کی ایک بہت سرشیت جگہ ہمارے سماد میں ہمیشہ ہے سممان ہے اور اپنے اپنے چناؤں کو لے کر نیجی سوارت کی راجبیت کو لے کر آجیمال پتیبند لگنا چاہیے دیکھئے وہ تو ایک قانونی بدہ اس میں میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ کیا ہونا چاہیے لیکن ضرور کچھ نہ کچھ اس پر روک ہونی چاہیے اور چناؤ یوگ اس کو کیا سکشم سمجھتا ہے روک ہے لیکن اس طرح کی بیانوازی پورے دیش میں ایک شرم کی بات ہے کیونکوئی راجنیتک بات ہے راجنیتک پانٹی کی بات نہیں یہاں پہ یہاں تو عام طور سے اس طرح سے اگر بات اس طرح سے شرمناک بیان جاری کیے جا رہے ہیں تو پورے سماج کے لئے شرم کی بات ہے آج جب کہہ کہہ رہے ہیں کہ تنکھائیہ ڈیم سے جوتے ساپ کرائیں گے دیکھئے جب جب بھی ان کی سرکار رہیے یا ہمیشہ یہاں کے جو انسٹیٹیوشن ہیں ہم لوگوں کے جو مکھ مکھ اپنے جیسے دیش چلتا ہے راج چلتا ہے تو عدکاریوں کے اس میں پرمک بھومکہ رہتی ہے لیکن ان لوگوں نے کبھی عدکاریوں کو یا کبھی پرشاشن کو کبھی کچھ سمجھائی نہیں ہمیشہ اس کا جلت استعمال کیا ہمیشہ ان کو روندہ ہے تو وہی رویہ آج بھی دکھا رہے ہیں اس طرح کی باتیں کہ یہ عدکاری کا مطلب نہیں پرشاشن کا کوئی مطلب نہیں ہے یہی ان کا تو اکھلے سیادو ان کے بیان کا سمارتن کر رہے ہیں اکھلے سیادو جی ہیں جو آدم خان کے بیان کا سمارتن کر رہے ہیں جی بیان کر دینا ہی ان نیتاؤں کو سبق سکھانے کے لیے پریابت ہے جا کسی کارواہ ان کے اوپر ہونی چاہیے بھاتپا کیا چاہتی ہے آپ کے جاتے ہیں چناؤ آیوگ اس چیز کو دیکھ رہا ہے اور چناؤ آیوگ سکشم ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ نشتری جی اچھا نیڑنائی لے گا اور اس طرح کی پندرابرتی نہ ہو اس میں ضرور ایسی کارواہی کرے گا اور میں نے بہت پہلے اسی گھونڈا میں کہا تھا کہ ویکتھی کا سکنیچر اور ویکتھی کا نیچر بدلتا نہیں ہے یہ اسی کی پندرابرتی چلی پندر جی آئیے